اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین دوستو دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ سب ہی انڈے کے فوائد سے واقف ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ انڈے کی سفیدی جو ہے وہ جو ہماری جلد کے لیے کتنی زیادہ اہم ہے اور کتنی زیادہ فوائد کی حامل ہے تو دوستو آج ہم آپ کو بیسٹ ہوم میں نیچرل سکن ٹائرننگ فیس ماسک بنانے کا طریقہ بتائیں گے کہ بہ آسانی آپ کس طریقے سے ایگ وائٹ کو استعمال کرتے ہوئے بہ آسانی گھر پر ہی فیس ماسک بنا سکتے ہیں اس فیس ماسک کو استعمال کریں گے جب آپ تو آپ کو ریزلل نظر آئے گا آپ حیران رہ جائیں گے دوستو یہ فیس ماسک بنانا کوئی مشکل کی بار نہیں ہے انتہائی آسان ہے آپ انڈا جو ہے اس کی سفیدی اور زردی الگ کر لیں مطلب ایگ یوک اور ایگ وائٹ آپ الگ الگ کر لیں تو یہ میرے پاس اس وقت ایگ وائٹ ہے تو ایگ وائٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے چہرے کو سب سے پہلے اچھی طرح سے دھولیں اس کے بعد آپ ایگ وائٹ میں اپنی فنگرز ڈپ کریں اور اچھے طریقے سے آپ اپنے چہرے پر اسے آرام آرام سے مساج کرتے ہوئے لگا لیں چاہیں تو آپ پانچ منٹ دس منٹ تک اپنا مساج جاری رکھیں جب آپ اچھے طریقے سے لگا لیں اس کے بعد آپ پانچ سے دس منٹ انتظار کریں جب وہ آپ کا چہرے پر جو انڈے کی سفیدی ہے یہ خوشک ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ ایک اور لیپ کرنا ہے آرام آرام سے ایک دفعہ پھر لگا دیں اس کے بعد آپ پھر دس سے پندرہ منٹ انتظار کریں تقریباً پندرہ منٹ بعد آپ کا یہ جو ماسک ہے وہ آپ کا چہرے پر خوشک ہو جائے گا اس کے بعد آپ اچھے طریقے سے اپنے چہرے کو دھولیں اس ماسک کو آپ نے بقائدگی سے ہفتے میں تین دفعہ استعمال کرنا ہے سکن ٹائرننگ کے لیے یہ بہترین چیز ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی سکن ٹائٹ ہو سکن ٹائرننگ چاہتے ہیں جو کرنا وہ اس ماسک کو بنا کر استعمال ضرور کریں اس کے فوائد دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے اسے ضرور آزمائیے گا دوستو مجھے بھی دعوں میں ہیار رکھے گا اور اس کا دوسروں کو بھی بتائیے گا خاص طور پر ان لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ انہیں سکن ٹائرننگ میں اضافہ ہو جو چاہتے ہیں کہ ان کی سکن ٹائٹ ہو جائے ان کو ضرور بتائیے گا تاکہ وہ چہرے اپنے کو جو ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں یا جو اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ استعمال کر لیں ان کے استعمال کرنے سے ان کو خوشی ملے گی وہ آپ کو دعائیں دیں گے اور مجھے بھی دعوں میں آ رکھے گا میں اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ چاہتے ہیں اپنے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ